اسلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے میں ہوں آمیر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آباز حق لائف دوستو پہلے تو بڑی مادرت چاہتا ہوں کچھ تاخیر سے آج پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں کچھ مصروفیت کی وجہ سے کچھ معاملات کی وجہ سے تھوڑا تاخیر سے شروع کر رہے ہیں بارال شروع ہو چکا ہے تو لہذا آپ دوست موجود رہے ہیں تھوڑی دیر میں لنک جو ہے میں پبلک کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں سے زیادہ زیادہ بات ہو سکے مگر اس کا کچھ پیٹرن میں بتا دوں گا مگر اس سے پہلے ایک نیوز پہ بات کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا میں دو تین سٹریمز کے اندر اشارتاً میں نے ہلکی پھلکی ایک بات رکھی کہ ہماری مسلمان جو بہنیں ہیں وہ پسنل میں نیو مسلم سے ہندووں سے مسلم بھائیوں سے ایون رابطہ کرنے میں تھوڑا چکنی رہیں اسی طریقے سے مسلمان دوستوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ بھی رابطہ کرنے میں تھوڑا سا چکننا احتیاط کریں اس کے پیچھے وجہ تھی کوئی اب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں برائی کی شکل تو اختیار کر جاتی ہیں مگر ان میں آپ کھل کے اس لیے نہیں بول سکتے ہیں کہ وہ باتیں جتنی دبی رہیں اتنا زیادہ بہتر ہوتی ہیں کیونکہ وہ کہیں ہاشیے میں کہیں زیرے لائن بیٹوین دا لائنز وہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں مگر جب وہ معاملہ شدت اختیار کر جائیں اور کچھ ایسے کیسز پبلک میں آ جائیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ وہ بات تھوڑا سا اور کھل کے کریں ہماری کئی مسلم سسٹرز ہیں کئی مسلم بھائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ دیا ہے دین کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے عمر بالمعروف انہین المنکر جو ہے ان کو ذاری بات ہے ہر ایک کے اندر جذبہ ہے امت مسلمہ بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جو امت ہے ان کے اندر یہ جذبہ یہ نفسیات یہ طبیعت یہ بہیوئر یہ ایک سائیکالوجی بچپن سے ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ ہر مسلمان دین کا دائی ہے ہر مسلمان بہن دین کی دائیہ ہے اور ہر مسلمان دین کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے وقت تیار رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے عملی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو علمی طور پر ہلکہ ہی کیوں نہ ہو اپنی نجی زندگی کے اندر کتنا ہی خطاکار کیوں نہ ہو مگر ایک جذبہ ایک شمہ ٹمٹی ماتی رہتی ہے اس کے اندر جو اس کو عمر بالمعروف انیان المنکر کے حوالے کیے رکھتی ہے اس میں کچھ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں فراہم ہوتی ہیں مگر اس میں ہمارا محول بھی ہمارے بڑے بھی ہمارے علماء بھی کردار دا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ ہم لوگ اس نفسیات کے ساتھ پھر بڑے ہوتے ہیں اور یہی کام کرنا چاہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو اسلام کی دعوت دینا اور اس دعوت کے نتیجے میں اس شخص کا اسلام میں آ جانا اس کا اجر اتنا بڑا ہے اسلام میں اور اللہ کی نظر میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ ہم لوگ ہر بندہ ایک اس حرس میں ایک لالچ میں ہوتا ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام حریصن علیکم با دعوذ باللہ من شیطان الرجیم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حریص رکھتے تھے حریص تے اس چیز کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں آ جائیں تو یقینا ہمارے نبی سے یہ چاہت یہ نفسیات یہ ایک الفت اور ایک یہ تمنا اور ایک جستجو ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے یہ بڑی بدیہی سی بات ہے بڑی سی دی سی بات ہے مگر جب کم علم کی وجہ سے یا خود کم مطالعہ کی وجہ سے یا مشاورت کی یا کمیونٹی کی یا گروپ کی یا ٹین کی یا کولیکٹیو اپروچ کی عادت نہ رہے اور مسلمان انڈویجولی انفرادی طور پر دعوت کا پرچم اٹھا کر چلنا شروع کر دیں تو اس میں پھر کچھ پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کم علم کے ساتھ مدان کے اندر اترتے ہو اور کم علم کے ساتھ آپ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہو جو لوگ آگے سے پوری ٹریننگ کے ساتھ ہیں تو آپ پھر ان کے نقصانات بھی بھگتنے پڑتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو کام لے کر یا آپ جو مشن لے کر چل رہے ہوتے ہو وہ بیک فائر کر جاتا ہے آپ فائدے کی بجائے نقصان کر بیٹھتے ہیں اسی درہاں کا ایک واقعہ بنگلہ دیش کے اندر ابھی ریسیٹلی خبر اڑ رہی ہے اٹھ رہی ہے اس کی تصدیق ہونا باقی ہے مگر وہ خبر سوشل میڈیا پر گروپس کے اندر گردش کر رہی ہے ایک بنگلہ دیشی ہندو نے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ یاری دوستی کی اس کو ایک جگہ پر بلایا اس کا ریپ کیا اس ریپ کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا کو پر چڑھا دی اور نہ صرف یہ کہ وہ خود ریپ کیا اور اس کی ویڈیو چڑھائی بلکہ اس کے اوپر وہ لوگوں کو پرووک کر رہا ہے انسسٹ کر رہا ہے انکریج کر رہا ہے اڈریس کر رہا ہے پروپیگیٹ کر رہا ہے پرپیر کر رہا ہے برین واش کر رہا ہے کہ ہندو سارے کے سارے اس کام کے اندر جت جائیں مسلم مہیلاؤں کو پھسائیں اور اس کے بعد ان کو ایک خاص جگہ پر اعتماد کے بعد بولائیں اور ان کا ریپ کریں یا ان کے ساتھ سیکشول ڈیزائر پوری کریں اس کی ویڈیو بنائیں اور یہ کام کریں اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے میں مسلمان بہنوں کو کہتا ہوں آپ نے کبھی اس جھکے ہوئے مرد کا سر دیکھا ہے جو کبھی فڑے فخرتے چلتا ہوتا ہے مگر اس کے گھر کی بہنیں مائیں بیٹیاں جو اس کی عزت اور اس کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہیں انسان کے جسم کی ریڈ کی ہڈی اگر کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے باقی ہاتھ پاؤں دماغ ٹانگیں سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے مگر کھڑا نہیں ہو سکتا انسان کچھ یہی عالم مسلمان مردوں کا ہوتا ہے جب ہماری مسلمان بہنیں خود اپنے ہاتھ سے اپنی عزت کو اتار کر ان ہندو درندوں اور ان غیر مسلم وحشیوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتی ہیں سٹارٹ تو یوں لیا جاتا ہے کہ جیسے وہ دین کی دعوت کا کام کرنا چاہ رہی ہیں ان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ہندو ان کی دعوت کے اوپر گویا اسلام قبول کر لے گا مگر بتدریج یعنی گریجولی ایونچولی ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ ہندو ان کی محبت میں یا ان کو ٹرپ کرنے میں اسلام قبول کر رہا ہے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑے گا یا اللہ کی وحدانیت کو سمجھے گا کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان بہنیں بڑے شوک سے اس چیز کا اظہار کرتی ہیں کہ دیکھیں ہماری وجہ سے اس ہندو نے اسلام قبول کر لیا مگر جب دیپ ڈک ان سٹکچر کو سمجھا جاتا ہے کہ دعوت کا انداز کیا تھا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس لڑکی کو ٹرپ کرنے کے لیے مشکل مشکل سوال پوچھتا ہے اس لڑکی کے پاس نالج بھی نہیں ہے مگر پھر بھی ہاں میں ہاں ملا کر یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ ہاں ہاں دیکھو تم نے مجھے دعوت دی تم نے میری بات کا جواب دے دیا یہ جواب تو بڑے بڑے مولانا سکولر مفتی ڈاکٹر پی ایچ ڈی کے پاس بھی نہیں تھا یہ جواب تو مجھے تم سے مل گیا میری تو دنیا بدل گئی ہاں 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 کیا بات ہے مجھے کلمہ بھی پڑھا دو اب وہ بہن چہکتی ہوئی مہکتی ہوئی اور اڑتی ہوئی لہلہاتی ہوئی جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے ولولے کے ساتھ اللہ کے رسول کی رضا کے ساتھ اور ان کے چہرے کے ساتھ اور ان کی شفاعت کی جستجو میں وہ پھولے نہیں سماتی وہ ان کو کلمہ پڑھاتی ہے اسی اسنا میں وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے بہن کو یقین ہو جاتا ہے ایک علاقے کے ہوتے ہیں جا کر ملتی ہے کانی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بہن بیٹھ کر یہ سوچتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا میں تو دین کی خدمت کرنا چاہ رہی تھی میں تو اللہ کی طرف بلانا چاہ رہی تھی میں تو اچھا کام کرنا چاہ رہی تھی میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہی تھی میں تو دعیہ تھی میں تو مبلغہ تھی میں تو معلمہ تھی میں تو مدرسہ تھی میں تو مصلحہ تھی میں تو عالمہ تھی میں تو فاضلہ تھی یہ کیا ہوا میرے ساتھ یہ کیا چکر ہو گیا یہ معاملہ بہت دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے بظاہر ہندو اور مسلم میں محبت اور تعلق کی جو کشما کش ہے وہ اسی انٹر فیتھ ریلیجس کی سائیکالوجی سے کریئٹ ہوتی ہے آپ کو اپیزٹ سیکس کے اندر تو اٹریکشن ملتی ہے مگر یہی اپیزٹ سیکس اگر اپیزٹ یا ایک ڈیفرنٹ ریلیجن یا ایڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو تو وہ اٹریکشن انٹینسیفائی ہو جاتی ہے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے یہ ایک فطرتی سی بات ہے اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہماری بہنوں کو پھر اس طریقے سے ان کی پکچرز منگوائی جاتی ہیں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ان کو ملا جاتا ہے ان چیزوں کی اور ان کو بلیک مل کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے دوسری بہنوں کو بھی ٹراب کیا جاتا ہے یہ پورا ایک پیٹرن دیکھنا میں آیا ہے ایسی صورت میں ہماری مسلمان بہنوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اس قسائی کے آگے نہیں چڑھا رہی یا اس دھرندے کے آگے پیش نہیں کر رہی بلکہ اپنی کمیونٹی کی کئی بہنوں کو وہ مشکوک کر رہی ہیں اور ان کے دین کے کام کو بھی وہ نقصان پہنچا رہی ہیں پھر جب مسلمان مرد حضرات اپنی بہنوں کی اس طرح اترتی ہوئی اور لٹتی ہوئی عزتوں کو دیکھ کر جب ان کو روکتے ہیں معاشرے میں نکلنے سے اور یہی چیز پھر ان کی ایک نیگٹیو سائیکی ڈیویلپ کرتی ہے کہ گویا اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ان کو روکا جاتا ہے کیونکہ وہ کھل کر کھیلنا چاہتی ہیں مگر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اس کھل کر کھیلنے کے چکر میں یا کھل کر نکلنے کے چکر میں نقصانات کیا کر بیٹھتی ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشاورت کی جو ایک حکمت اور ایک حکم کے ساتھ نوازا تھا اس کے پسے پردہ یہی سارا منحج تھا کہ مسلم معاشرے یک جان ہو کر اپنی اس جدوجہد اور اس کوشش کو جاری رکھیں بجائے اس کے کہ فردن فردن وہ نکلیں ایک کام تو جاری رہے گا مگر اگر ٹیم کے ساتھ مل کر کیا جائے تو کافی حد تک مسئلہ مسائل حل ہو سکتے ہیں خیر بنگلہ دیش کا یہ واقعہ ویڈیو بناتا ہے وہ بندہ یہ معاملہ کرتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنا کسور اس ہندو کا ہے کیا ہم اس بہن کو بلیم کر سکتے ہیں کیا ہمیں وکٹم بلیم کرنا چاہیے کیا ہمیں کسی جگہ پر بھی اس مسلم بہن کا یا اس مسلم بھائی کا کسور یا گناہ یا غلطی اس تصور کو بھی لانا چاہیے دہن میں میرے خیال سے انسان کی اکل اور فطرت میں جو ایس او پیس کی ایک پوری کی پوری سٹریٹیجی ہے پیٹرن ہے جو ڈیویلپٹ اور سیبلائی سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ پرو ایکٹیو بیہیویر ہونا یہ سیفٹی پریکوشنز کرنا جسے آسان جٹکہ زبان میں احتیاطی تدابیر کہتے ہیں یا صد باب اور صد ذرائع کہتے ہیں فقہ کی ٹرمنالوجی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے یا ایسے رستوں سے اجتناب کیا جائے جہاں پوٹینشل حام موجود ہے یعنی بالقووہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اسی ٹکنیک کی طرف اشارہ اللہ نے قرآن میں کیا تھا کہ لا تقربت ذنا ذنا کے قریب مت جاؤ قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں میں کسی جگہ پر بھی ذنا نہ کرو ایسا ذکر نہیں ملتا قریب نہ جاؤ اس ذکر سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ صد ذرائع اور صد اسباب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ گویا ان کو روکنے سے بڑی حد تک یہ جرائم رکھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جہاں پولس موجود ہے قانون یا عدل کرنے والے ادارے موجود ہیں وہیں آپ کو وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو کانسلنگ کرتے ہیں ایجوکیٹرز ہوتے ہیں ایویرنس کیمپینز کرتے ہیں اگر عدالت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ڈپارٹمنٹس کافی ہوتے تو کبھی ویلفر یا سوشل ورک کرنے والی یہ سوسائٹی جنم نہ لیتی ان کے جنم لینے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ پوٹینشل کرائم سے یا پوٹینشل حام سے انسانوں کو روکا جا سکے کچھ یہی وجہ ہے کہ آج میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس میں ہوتا کیا ہے آج کل ہر بندے کے پاس سمارٹ فون ہے سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ ان ایپس پر جاتا ہے یہ جاتی ہے وہاں گروپس بنے ہیں ان کو گروپس میں ایڈ کیا جاتا ہے وہ گروپس میں مذہب کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اسلام کو گالی نکالی جاتی ہے جھوٹے حوالے دیے جاتے ہیں یہ سب باتیں سب کو پتا ہے یہ چال رہا ہے مگر جانتے بوٹتے آنکھوں دیکھ کر مکھی کھانا یہ کسی اکل مند کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ کم کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سراخ سے دو بار دفع نہیں جاتا اس کی وجہ یہ تھی یہ اکل مند کے لئے تو اشارہ کافی ہے اب ایک بار جب آپ نے اس پیٹرن کو سمجھ لیا سینکڑوں کی تعداد میں نیوز دیکھنے میں مل رہی ہیں کیا وجہ ہے یہ کیس کم ہونے کی وجہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے نقصانات میڈیا پر صبح و شام پیش کی جاتے ہیں اس رنگ کے واقعات کئی گھروں کو اجاڑ چکے ہیں کئی بستیوں کو سنسان کر چکے ہیں کئی خاندانوں کو ویران کر چکے ہیں مگر سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس طرح کے بڑھتے واقعات اور ان کے حادثات اور ان کے نقصانات کو دیکھنے کا باوجود ہمارا نوجوان کیوں اسی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا یہ وہی فطرت ہے کہ جس میں لا تقربہ حاضی شجرہ کے باوجود اس شجر کی طرف لپکا گیا تھا کیا ہم اس کو فطرت سے کہہ کر ایکسکیوز کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا یہاں کوئی لایا عمل بھی موجود ہے یا یہاں کوئی مجرم بھی ہے یا یہاں کوئی گناہگار بھی ہے اس طرف توجہ کرنا بڑا ضروری ہے میرے یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بات رکھ سکوں کہ میں نے اپنے سننے والے لوگوں کو کہ مجھے ایک دو لوگ ہی سنا کرتے ہیں ان سننے والوں کو میں یہ بتا سکوں کہ آپ لوگ ہوش کریں اور اگر کوئی ایک بندہ بھی ہوش کرتا ہے میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور بالفرد اگر ایک بندہ بھی ہوش نہیں کرتا تو وَمَا أُرِيدُوا إِلَّا الْإِصْلَحْ مَسْتَطَعْتُوا وَمَا تَوْفِقِوا إِلَّا بِاللَّا میرا کام پہنچانا تھا میں نے آپ تک بات پہنچا دی اس کے حالات و واقعات مختصر اور سلیس انداز میں رکھ دیئے میرے خیال سے سسادہ اور سدھی اور کھری بات اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی اس کے باوجود بھی اگر کوئی آنکھوں دیکھ کر مکھی کھانا چاہے یا کلے کے چھلکوں کے دیکھ کر پھسلنا چاہے تو شوق سے پھسلے انتظار کرے یہ میری ساری بات تھی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ابتدائی طور پر اس میں حل کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ احتیاط کریں الٹرنیٹ کیا ہے کیونکہ انسانی جو نفسیات تیومنس سائیکی ہے وہ جب تک ان کو گائیڈ نہ کیا جائے وہ بھیڑ بھکریوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں باہر خطرہ ہے اور لوگوں کو بند کمرے میں بند کر دیں تھوڑے عرصے بعد وہ بے چین ہو کر باہر نکلنے لگیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ کوئی آپشن کو گائیڈنس چاہیے ایسے صورت میں ایمان یونین کی ٹیم نے ایک ہلکی سی ادنا سی حکیر سی کوشش کی ایمان یونین وومن ونگ میں وومن ریپیزنٹیشن اور ان کی پروجیکشن ہونی چاہیے ایسی جگہ ایسی ونڈو موجود ہو جہاں مسلم خواتین اپنے مسائل کے لیے اپنے دست کو دراز کر سکیں اور جہاں جا کر وہ خالص اپنے سنف کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں یہ اخلاقی شریع قانونی اور تنظیمی اعتبار سے بڑا اہم جو ہے وہ طریقہ کار ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے اب دیکھ لیں مسلم بہنیں اگر اپنی عزت کی واقعی محافظ بننا چاہتی ہیں واقعی اسلام کو لے کر سنجیدہ ہیں واقعی اللہ وحدہ لا شریک کو مان چکی ہیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور اپنے معاشرے کے مردوں کو فخر اور اعتماد سے شرابور رکھنا چاہتی ہیں تو یقیناً ان کے پاس یہ الٹرنیٹ موجود ہے کہ اپنی بہنوں کی طرف رجوع کریں اور ان سے جا کے رابطہ کریں مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ بہنوں کو دعوت دینے کی بجائے بھئی مجھے دعوت دے دیں میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں کسی نے نہ مجھے دعوت دی ہے نہ کوئی پانی پوچھا ہے یہ ساری دعوتیں در ادھر ہی جانی ہیں لڑکو آپ کے ساتھ تو میرا یرانہ ہے نا آپ کو تو میں اس طرح مخاطب کروں گا جو کرنے کا کام ہے وہ کریں آپ کی بڑی مربانی تو میں اپنے سمیت یہ بات کر رہا ہوں میں بھی بڑا شرارتی ہوں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ مجھے دعوت دیں میں بڑا گناہگار ہوں مجھے دعوت دیں آپ نے ساری دعوت کیا جو ہے نہ وہ بہنوں کو ہی دینی ہے آپ مجھے دعوت دے دیں جو کام ایکس مسلمز ہندو سے ہمیں ممتاز کر سکتے ہیں ان کے خط کو نہ مٹائیں اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم مسلمان ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے ذمہ رہنے دو کہ جن کا کیمرہ کھلے اور سامنے ایک ننگے پیٹ والی لڑکی کھڑی ہو یہ ان کے نصیب میں آنے دو یہ ان کے خاطوں میں آنے دو کہ کلیوک کے کرشنا اور چولبالپانڈے کس طریقے سے ایکس مسلم کے نام پر عورتوں کی سپلائی کر رہے ہیں یہ ان کے خاطے میں آنے دو کہ ان کی مہیلائیں کس طریقے سے جو اینا وہ سوئنگ کی جاتی ہیں ادھر سے ادھر ان کے نمبر پاس کی جاتے ہیں اور ان کی چیزیں ادھر ادھر کی جاتی ہیں اپنے خاطے میں یہ چیز نہ رکھو کچھ امتیاز پیدا کرو یقین کرو اسلام کے پھلیں پھولنے اور اس کے نمائیں ہونے کی بنیادی اور بڑی مرکدی بجائی یہ تھی کہ وہ موجودہ نظاموں سے بلکل یکسر مختلف نظر آتا تھا اس کی آب و تاب اس کی چمک اور جہ و جلال دوسرے تمام ادھیان باطلہ پر یوں نمائی ہوتا تھا کہ گویا وہ دھند میں کہیں غائب ہو چکے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب ہم مسلمان کو بھی اسی معاشرے میں گھومتا پھرتا دیکھتے ہیں کوئی چمک دمک نظر نہیں آتی کبھی مسلمان کا جلال تھا کبھی اس کا کھڑاک تھا کبھی اس کا روب تھا کبھی اس کا دب دبا تھا کبھی وہ چلتا تھا لوگ کہتے تھے یہ بکھرا ہے یہ توحید کا شہدائی ہے یہ رسالت کا پروانہ ہے اب کہتے ہیں جی یہ بھی ٹک ٹاک پہ ٹھومکے ہی لگاتا ہے نام کیا ہے جی فیضو کرتا کیا ہے جی ٹھومکے ویری گوڈ اچھا جی اس کا نام کیا ہے کمار یہ کیا کرتا ہے یہ بھی ٹھومکے لگاتا ہے یعنی کھوتا کھوڑا اس وقت برابر ہوئے چلے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ مسلم نوجوان جس کو دیکھ کر الہی جلال محسوس ہوتا تھا وہ مسلمان کہ جو چلتے تھے وہ موزز تھے مسلمان زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر جو مجسم قرآن تھے مجسم سنت تھے ان کی جگہ ان ٹھومکے بعد لونڈوں نے لے لی کہ جن کا کل سرمایہ اور اساسہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر ہماری ویڈیو کو لائک بڑے ملتے ہیں ہماری سب سے زیادہ فالور لڑکیاں ہیں جن کا کل اساسہ یہ ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس یوتھ نے مسلمانوں کو اس قسم کا ایڈیلائز کیا ہو تو پھر برابہ یہی آل ہوگا پھر آپ کو ہندو ہی پسند آئیں گے پھر آپ ہولی کے اوپر ٹھومکے ہی لگائیں گے پھر مندر کی گھنٹیاں آپ کو پسند ہی لگیں گی پھر مورتی کے آگے جھکنا آپ کو تاجب میں نہیں ڈالے گا پھر یہ بدکار عورتیں اور یہ بدکار قسم کی رسمیں آپ کو الجھن اور ایریٹیٹ نہیں کریں گی پھر آپ اس میں رچ بس جاؤ گے کبھی سوچا ہے کہ ہندوستان میں اسلام آیا تھا اسلام کا حال کیا ہوا ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں مسلمان کا حال کیا ہوا ہے کیونکہ اسلام تو سائٹ پر کھڑا دیکھ رہا ہے کہ مسلمان وہ کیا علام اقبال کا شیر تھا اوہ مسلمانوں تمہاری حالت دیکھ کے تو اسلام بھیجنے والے لانے والے سب ہی حیران ہیں کہ مسلمان کے ساتھ تمدن میں ہو تم نصارہ کیا ہے وہ وزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود وزہ میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود اور یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ حالت بن چکی ہے مسلم معاشروں کی قطع نظری سے کہ وہ پاکستان ہو یا سرحد پار ہو وہ بنگلہ دیش ہو یا نپال ہو وہ ایران ہو یا سعودیہ ہو یہ بلد بلد یہ کنٹری شنٹری تو یہ بات کی جادے ہیں نا تو جہاں بھی مسلم معاشر میں آپ چلے جائیں آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس جلالی رنگ کو گدلہ کر دیا دھو کر اتار دیا اور یہ وہ رنگ تھا آئے 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 کیا رنگ تھا یہ بے شرم رنگ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر خود ہندو پریشان ہو جائے یہ تھا سبغت اللہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا تم کس رنگ کی تلاش میں ہو بلاللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے کہ جس پر چڑ جائے واللہ پھر اسی کا نور جگمگ آئے پھر باقی سارے چراغ پھڑ پھڑاتے ہیں تو بارال میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس درد دل کو اور دکھی درخواست کو آپ کے سامنے رکھا باقی آپ کے حوالے آپ جانے آپ کا کام جانے جس نوجوان کو میری بات سمجھ آگئی فبیہ جس کو نہیں آئی میری ڈیوٹی پوری ہو گئی کہ میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر اے نوجوان میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر لنک پبلک کر رہا ہوں اب لنک کا پیٹرن سمجھ لیں اوپن کوئسٹن آنسر سیشن ہے یقیناً اپیسوڈ اس کی فورٹین ہے اوپن کوئسٹن آنسر سیشن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمز بھی آئیں گے مگر اس کے پیٹرنوں کا بسٹ کرنے لگے ہیں ٹکنیک کیا ہوگی پہلا آور جو ہے ایک گھنٹہ وہ ہم نون مسلمز کے لیے خاص کر دیں گے آپ موقع دیں کہ نون مسلمز آئیں وہ آ کر بات کریں ایک گھنٹہ مسلمان لنک کو جوائن نہ کریں ٹھیک ہے جی ایک گھنٹہ مسلمان لنک کو جوائن نہ کریں دوسرے گھنٹے میں مسلمان لنک کو جوائن کر لیں اب جو دوسرے گھنٹے میں مسلمان لنک کو جوائن کریں گے ان مسلمانوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جن مسلمانوں سے میری ایک بار بات ہو چکی ہے یا دو بار تین بار بات ہو چکی ہے وہ جوائن نہ کریں تھوڑے سی قربانی دینا سیکھیں میری خواہش یہ ہے کہ وہ مسلمان جب پروگرام ختم ہوتا ہے یا ویڈیو آتی ہے اس کے نیچے کمنٹ آتے ہیں میرے بھائی آپ سے بات کرنے کا دل ہے موقع نہیں ملتا سٹوڈیو فل ہے ای میلز آتی ہیں کمنٹ آتے ہیں میسیجز آتے ہیں بھئی ان مسلمانوں کا کیا قصور ہے ان کا قصور یہ ہے کہ وہ بچارے نئے ہیں ان کو لنک کا پتا نہیں چلتا تو ان کو جگہ کون بنا کے دے گا ان کو موقع کون دے گا آپ لوگ دوگے نا جن مسلمانوں سے ہماری بار بار بات ہو چکی ہوئی ہے تو ان نئے لوگوں کو موقع دیں تھوڑا ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں تھوڑا ان کے ساتھ پیار محبت کی بات کریں اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اُج سے بھی تو بات ہو رہا وہ کہتے ہیں یار اوروں سے ہی کرتے ہو ہم سے کب کرو گے بات تو ذرا ان کو موقع دیں گے تو فرس جو ہے پریورٹی ایک گھنٹے کی وہ نون مسلمس کے لیے ہے اور اس کے بعد سیکنڈ جو ہوگی ان میں مسلمس کے لیے ہے مگر وہ مسلمان جوائن کریں جنہوں نے پہلے بات نہیں کی ہوئی مجھے اگر کو مسلمان نظر آیا جس سے میری پہلی بات ہوئی ہے میں اس کو سٹیج سے آؤٹ کر دوں گا کوئی بھی ہوا کوئی بھی ہوا میں اس کو سٹیج سے رموو کر دوں گا تینکیو لنک پبلک کر رہے ہیں لینج جی لنک آپ کے پاس آگیا ہے اور لنک کو میں پن کر دوں کیا خیال ہے پن کر دیتے ہیں آج کے لیے پہلا گھنٹہ جو ہے وہ نون مسلمس کے لیے دے دیتے ہیں اور دوسرا گھنٹہ جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو دیں گے اور ان کو جو پہلے کبھی بات نہیں کر پائے یہ کر رہے ہیں ہم آج میں لنک پن کر دوں ایک میرے دارے رکھیے گا کدھے رکھیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی ایک میرے دارے رکھیے گا جی بھائیو ٹھیک ہے لنک پن ہو چکا ہے مجھے دیکھ لینے دیں ہاں ٹھیک ہو گیا لنک پن ہو گیا ہے تو ہم بات کبھی دیتے ہیں اچھا جی مسلمان پیچھے جھوڑے ہیں ان کو میں بین کر رہا ہوں یہ بین ہو گئے ہیں بین انس بین ہو گئے ہیں زیٹوس یہ دیکھتے ٹھیک ہے ادنان انساری بین ہو گئے ہیں مسلمان جھوڑ رہے ہیں ایک بار جھوڑ جائیں تاکہ میں بین کر دوں ایک بار تسلی سے آجیں اور چار بین ہوئے ہیں اور آجیں جنہوں نے آنا ہے میں پھر بین کر دوں کلک کر لیں ایک بار مسلمان ایک ہی بار کر لیں تاکہ میں بین کر سکوں یہ بھی بین ہو گیا ہے اچھا جی ایک بار اور آجیں ٹرائی کر لیں لنک پھر بھی مسلمان ایک ہی بار کر لیں کر لیں تاکہ میں ایک ہی بار بین کر لوں پھر مجھے ریلاکس ہو جاؤں گا میں ٹھیک ہے چلے میں جاری کرتا ہوں آن جی آواز آ رہا ہے میرا بلکل آ رہا ہے جی تمہیں ایک سوال پوچھنے چاہتا تھا تو مطلب رکھیں آپ دوسری چینلز پر جاتے ہیں دوسرے نہیں تو ہاں تھوڑا بہت جاتا ہوں دیکھ لیں پہلے کہہ رہے تھے نہیں تو تھوڑا بہت کنفرم کر لیں اور بھی جاتے ہیں کسی چینل پر ہاں وہ سائنس جرنی کے چینل پر جاتا رہتا ہوں ہاں ادھر کیا بولا تھا آپ نے کیا سائنس جرنی کے چینل پر سائم بھائی کے بارے میں ہاں ایک ہاں گیا تھا سانتان سمکھ شاہ کے وہ چینل پر اس کو بولا تھا اگر ہمت ہے تو ڈیبیٹ کرoj سائم بھائی سے نہ نہیں سائم بھائی کے بارے میں اور کیا بولا تھا نہیں اتنا بولا تھا کہ اگر ہمت ہے تو ان سے ڈیبیٹ کر کے دکھا ایسا بولا تھا نہیں وہ تو سناتنی چینل تھا اس پہ تو آپ نے جا کے ان کو یہی کہنا تھا سناتن کا چینل ہے آپ سناتن تھوڑی نہ ہے ایسا ہی ہے تو آپ نے بودھس چینل کے اوپر جا کر کیا بولا تھا میں نے تو ایسا کچھ بولا نہیں تھا سنا دوں ہاں ہاں چکے پنچارہ تھا آپ خود بتا دیں نہیں میں تو مطلب سانتن سمیش کا چینل پہ گیا تھا مطلب ان سے ڈیبیٹ کا چالنج کرنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات تھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں ہم اچھا کی مطلب یہ آپ کی آواز ہے یہ آپ کی آواز ہے یہ ہاں ہاں سناتا ہوں سناتا ہوں باتاتا ہے کہ اگر بودھس چینل ہے گوڈ کا کانشنس نہیں ہے یہ آپ کی ہے یہ ہاں لگتا تو ہے لگتا تو ہے لگتا تو ہے لگتا تو ہے کیا مطلب اس پہ آپ پتہ کیا بول رہے ہیں ہمیں ہمیں ہمیں